مہترمہ قرآن قاسم صاحبہ داخل ہو چکے تھے لاس لاس ٹائم میں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم چھے کے چھے پورے نشست جو ہے ہم اٹھائیں گے لیکن وہ اپنے دعویٰ جو تھے اس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے پھر وہ پانچ پہ آگے اور پانچ سے بھی وہ چار سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف لینے میں کامیاب ہوئی لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حکومت کے جو وزرات ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ باغی وزرابی تھے وہ باغی ہو چکے تھے وہ حکومت کا جو فیصلہ تھے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن لاس ٹائم میں ان کے جو اہم ووٹ تھے ان کو انہوں نے ضائع کر دیئے انہوں نے اپنی ہی پارٹی امیدوار کو تو انہوں نے ووٹ دیئے بٹ وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو حکومت کی کوئی خاص پلاننگ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آئی حکومت اپوزیشن سے بھی ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئی اور یہاں پہ جو سب سے اہم ووٹ تھا وہ ایوب وزیری صاحب کا تھا کیونکہ وہ اس کا تعلق جو تھا وہ اسلامی تحریک سے تھا تو حکومت نے بھی اور پاکستان مسلم لکنون پاکستان پیپس پارٹی سب نے ایوب وزیری کے دربار پہ حاضری دے کے ان کو منانے کی کافی کوشش کی لیکن وہ جو پاکستان مسلم لکنون جو ہے وہ ایوب وزیری کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے جس کی وجہ سے آج یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلم لکنون کا کوئی یعنی یہاں پہ کونسل میں نہیں آئے گا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لکنون کا بھی ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ کونسل الیکشن میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کی بھی کامیاب ہو گئے تو یہ الیکشن جو ہے کسی حد تک شو آف ہینڈ ہونے کی وجہ سے بھی تمام امیدواروں کے جو نظریہ تھا جس کو چاہتا تھا وہ بھی سامنے آگئے اگر یہ خفیت طرقے سے ہوتا تو کوئی نہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وزیر نے کس امیدوار نے کس کو وارڈ دیا ہے تو یہ پھر بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی لیکن شو آف ہینڈ کے وجہ سے سب کچھ معاملہ جو ہے آپ سمجھ دیں پی ٹی آئی کی عزت بج گئے شو آف ہینڈ کی وجہ سے بلکل پی ٹی آئی کی عزت بج گئے اگر یہ شو آف ہینڈ نہیں ہوتا تو بہت سارے چیزیں اس میں باہر آ جاتی ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی کرند کاسم صاحبہ جن کی جو اسمبلی کو رپورٹ کر دیا ہمیشہ سے میں مختصرا دوبارہ بتا دوں کہ آج جو ہے کونسل کے الیکشن تھے گلگت بلدستان کونسل کے جس میں سے چھ ممبران کا انتخاب صوبائی اسمبلی نے کرنا تھا جبکہ چھ جو ممبران ہوں گے وہ وفاق سے براہ راج جو ہے وہ ایک طرح سے مسلط کیے جائیں ممبران ہوں گے